بینل صوبائی انٹر سیٹی اور انٹر سیٹی پبلک ٹرانسپورٹ آج بحال مسافر گاڑیوں میں پچات فیصد نشتوں پر سوانیوں کی پابندی پر قرار اسد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کے جلاس میں فیصلے سترہ مئی سے مارکیرز اور دکانے رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت میٹرو بس جی آر ٹی سروس بھی آج بحال کرنے کا فیصلہ سمندری توفان ٹائٹے کراچی سے تیرہ سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے محکمہ موسمیات نے سمندری توفان کے متعلق پانچویں الٹ جاری کر دیا سمندری توفان کے چند گھنٹے میں شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان سمندری توفان کے بیچ میں سندھ میں تیز ہواوں اور بارشوں کا امکان سترہ سے بیس مہی تک ٹھٹھا بدین میرپرخاز تھر اور سانگڑ میں بارشیں متوقع اٹھارہ تا بیس مہی سے کراچی حیدراباد جامشورہ اور بینزر آباد میں بارشوں کا امکان وزیرا اللہ کی کراچی میں بل بورڈز ہٹانے کی حدایت پی ڈی ایم اے کا الٹ شاری کراچی وارٹر بورڈ میں ایمرچنسی نافس اسرائیلی جہریت کے خلاف کئی ممالک میں احتجاج فلسطینیوں سے اظہاری یقجہتی دوخہ وشنگٹن ڈی سی بوسٹن پیرس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے لنڈن میڈرڈ فرنکفرڈ اسٹیٹ کارٹ میں بھی احتجاج کیا گیا سلامتی کانسل کا اجلاس آج ہوگا دو روز قبل شیڈول اجلاس امریکہ نے ملتوی کروایا تھا او آئی سی کا حقامی اجلاس بھی آج طلب حقامی انجلاس سعودی عرب کے درخواست پر بھلایا گیا شاہ محمود کا چین مصر سوڈان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فوننگ رابطہ چینی ہم منصف وانگ سی کے ساتھ فلسطین کی صورتحال اور دیگر آمور پر تباتلہ خیال علاقائی اور عالمی امن کے لیے مشترقہ کوشش پر اتفاق ناشست بچانے کی کوشش یا تبدیلی کا پلان چودری نصار کے حلف اٹھانے کا امقان ذرائع کے مطابق چودری نصار کے نون لیگ اور کاف لیگ کے رہنماوں سے رابطے چاری ممکنہ انتخابی اصلاحات پر تین ماہ تک الف نہ اٹھانے پر رکنیت ختم ہو جائے گی چودری نصار نے پنجاب اسمبلی کی رکنیت کے حلف کی خبروں کی تردید کر دی گفتگوں میں کہاں عوام کی خدمت اسمبلی رکنیت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور سرکاری ڈاکٹرز نرسیز اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی احتساب کے دائرے میں آ گیا تبی عملے سے وابستہ فراد کتنے احساسوں کے مالک ہیں سب بتانا پڑے گا مخما اسپیشلائزڈ ہیلس کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن پنجاب نے تفصیلات طلب کر لی زری زمین گھر کمرشل اور انڈیسٹریل پروپٹیز کی تفصیلات طلب کیش اکاؤنٹس گھاڑیوں جویلری عرائش اشیاء کے متعلق بتانا پڑے گا احساس ایمرجرسی کیش دنیا کے چار بہترین سماجی توحفظ پروگراموں میں شامل ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق کرونا میں لوگوں کو توحفظ دینے میں پاکستان چوتھے نمبر پر رہا احساس پروگرام کے نظام کو شفاف منظم اور غیر سیاسی پایا گیا پاکستان نے مستخقین کے اندراج کا جدید طریقہ پنایا راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ سابق ڈپٹی کمیشنر انور الحق نے انکواری کمیٹی کو جواب جمع کرا دیا سابق ڈی سی نے ڈیزائن میں تبدیلی کو قانون اور انجینرنگ میار کے مطابق قرار دے دیا سابق ڈی سی کے مطابق بینکرز سے منصوبے کی سمری 27 مارچ 2018 کو وزیر اللہ پنجاب کو بھیجی وزیر اللہ نے 2018 میں منصوبہ RDA کو منتقل کرنے کی منظوری دی نیس پاک نے 2021 کی نئی علائٹمنٹ کا جائزہ لیا اور اسے بہترین روڈ کرا دیا اسکورٹ لینڈ کے انتخابات ازادی کی حامی جماعتوں کو اکثریت مل گئی برطانیہ کے مستقبل کے مطلق سیاسی اور قانونی جنگ کی رہا اموار ہوگی اسکورٹ فرسٹ منسٹر ریکولا سٹیجن کا کہنا ہے کرونا وبا کے ختمے کے بعد ازادی کے لیے دوبارہ ریفرینڈم کرایا جائے گا اور انڈی کار ریس میں فرانس کے رومین کی پول پوزیشن اور امریکہ کے جوزف دوسرے نمبر پر رہے